بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و العالم محمد سب کو بلہ ایک بار پھر مبارک ہو تو پشاور ہائی کورٹ سے تاریخی فیصلہ آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہمیں ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس ملا ہے انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ جلدی لیڈر بھی انشاءاللہ باہر نکلے گا عمران خان صاحب باہر نکلیں گے اور وہ اس کمپین کو خود لیڈ کریں گے لیکن بہت بڑی کامیادی ہمیں ملی ہے اور محترم پشاور ہائی کورٹ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخی فیصلہ دیا ہے اور مشکل حالات میں مشل راہ بنی ہے ملک کی تمام عدالتوں کے لیے ہماری لیے تمام عدالتیں بہت خابل احترام ہیں چاہے وہ کوئی ہائی کورٹ ہو آفکورس سپریم گورڈ آف پاکستان یا کوئی ماتہت عدالتیں ہو لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ان حالات میں مشکل حالات میں فیصلے دیئے ہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی سیاسی جماعتیں پورا جمہوری نظام مضبوط ہوگا کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر آپ اس کا انتخابی نشان لیتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کے لاکھوں کروڑوں جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں ان کو آپ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا جمہوری عمل پر اعتماد کم ہوتا ہے اس سے جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا جوڈشری پر مضبوط ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آٹھ فروری کو الیکشن کرانے کی راہ میں جو مسائل تھے جو مشکلات تھے وہ راستے اب انشاءاللہ ہم وار ہوئے ہیں آج کے فیصلے سے اور جو سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس محترم فائز عیصہ صاحب نے قاضی فائز عیصہ صاحب نے جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا تو یہ آج کا فیصلہ اس فیصلے کو بھی مضبوط کرتا ہے اس فیصلے کے راستے کو مزید ہم وار کرتا ہے اب میں تمام سیاسی جماعتوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اب الیکشن میں اترنا چاہیے الیکشن میں جانا چاہیے اور الیکشن کمیشن اف پاکستان باوجود اختلاف کے کیونکہ اس کیس میں ہمارا ان سے ایک مقابلہ تھا ایک ایسی صورتحال تھی جانا سے ہمارا انتخاب نشان چھنا جا رہا تھا لیکن پھر بھی ہمارا ہی ایک آئینی ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کو بھی اب اپنی برپور توجہ الیکشن آٹھ فروری پہ مناقب رکھنی چاہیے مرکوز رکھنی چاہیے اور جو آروز ہیں جو پہلے مرحلے میں ہوا وہ تو سو ہوا جو ہوا جو لوگوں کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ہوا جو سکینڈر پروپوزر کے ساتھ ہوا جو مشکلات کمیں سامنا کرنا پڑا اور جو بڑی تعداد میں ہمارے کاغذات نامزدگی میرے اور ہماری بہت سی لیڈرشپ کے خان صاحب کے سب کے ریجیکٹ ہوئے اگر آروز کے لیول پہ انصاف سے کام لیا جاتا تو شاید اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ٹرائیبیونرز میں بھی نہ جانا پڑتا فیصلے ہوئے اس سے آروز پہ بھی لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے کہ وہاں سب کو ہی سب کے جو انہیں کاغذات نامزدگی رد کیے ہیں تو اس پہ آپ لوگوں پہ بھی لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں سب کو اس طرح جنبشی قلم جو ہے وہ فارغ کیا تو اب ایک موقع ہے آج کی فیصلے کے بعد کہ سب لوگ جو ہیں آپ فوکس کریں اور ملک کی بھی بہتری اس میں ہے سب کی بہتری اس میں ہے اداروں کی بھی اس میں بہتری ہے کہ ہم آٹھ فروری کے الیکشن پہ فوکس کریں اور آج کا جو تاریخی فیصلہ آیا ہے اس کا فائدہ صرف تاریخ انصاف کو نہیں ہے اگر کوئی اس کو سمجھے اگر کوئی سیاسی شعور سے کام لیں آج کے فیصلے کا فائدہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہے کیونکہ جب سیاسی نظام مضبوط ہوگا تو جمہوری سسٹم مضبوط ہونے سے تمام سیاسی کارپن تمام سیاسی جماعتوں کے لیے آگے کا راستہ جو ہے وہ مزید آسان ہوتا ہے سیاسی سفر کے لیے پاکستان کے لیے میری دعا ہے کہ آج کا فیصلہ ہمارے لیے ایک تاریخی فیصلہ ثابت ہو اور اس سے پاکستان کی ترقی کے نئی راہیں کھلیں اور جو مشکلات کا ایک دور رہا ہے وہ اب بہتری کی طرف جائے میں سمجھتا ہوں پاکستان طریق انصاف کے تمام نمائندے اور جتنے بھی ہمارے کینڈیٹس ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں وہ اپنی کمپین کریں کہیں کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہیں کوئی غیر ضروری پرچے نہیں ہونی چاہیے طریق انصاف کے لوگوں کو جتنے مشکلات کا سامنا تھا وہ سلسلے اب رکھ جانے چاہیے اور ہم سب کو اب ایک الیکشن کی طرف اور الیکشن کے بعد ایک نئے صبح ایک نئے آغاز کی طرف جانا چاہیے پاکستان زندہ بات